غالباً یہ 1995 اسوی کی بات ہے میرے دوست شہزاد سغیر نے مجھے ایک عظیم خوشخبری سنائی کہ 3.5 ایم بی کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آگئی ہے مجھے یاد ہے ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں آج سو جی بی والی ڈسک بھی چھوٹی لگتی ہے وہ پینٹیم فور جو اسٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا تھا آج کسی کو یاد ہی نہیں حالانکہ صرف چھ سات سال پہلے ہم میں سے اکثر کے پاس ڈیک سٹاپ کمپیوٹر تھے آئے دن پاور فل ہو جاتی تھی سی ڈی روم خراب ہو جاتا تھا ان دنوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے اجنیر کہلاتے تھے آج کل میکنک کہلاتے ہیں تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا فلاپی اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی چل گئی تو چل گئی ورنہ میز پر کھٹکاتے رہیں کہ شاید کام بن جائے بدلتے ہوئے دیکھا ہے موبیل آئل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی مگر نہیں بدلا تو میتھی والے پراتھے کا سواد نہیں بدلا شہروں میں زندگی برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ اگر مکعی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں گھروں میں بننے والی لسی اب ریڈیوں پر آ گئی ہے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں فریج میں ہر چیز پڑی ہے جس کا جب جی چاہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے جن گھروں کے دروازے رات آٹھ بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے وہ اب رات گیارہ بارہ بجے کے بعد کھلتے ہیں پورے دن کے لیے وارٹر کولر میں دس روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی اب ہر گھر میں فریج ہے فریزر ہے لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی جو تھنڈا ہوتا ہے فریج آیا تو چھکو بھی گیا اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا اسکول بیک دستیاب ہے بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مقادب کرتے ہیں بلب انرجی سیور میں بدل گئے اور انرجی سیور ایل ای ڈی میں چھت پر سونا خواب بن گیا ہے لہٰذا اب گھروں میں چار پائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں ڈبل بیڈ ہیں اور ان پر بچے موٹے موٹے گدے وسیری اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے قینچی نہیں چلاتے کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے جن سڑکوں پر تانگیں دھول اڑاتے تھے وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا تھا اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا گھنٹے بعد کال ملتی تھی اور کئی دفعہ درمیہ میں آپریٹر بھی مداخلت کرتا تھا کہ تین منٹ ہونے والے ہیں سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کر آتا تھا واک مین بھی ختم ہو گئے پانی کے ٹب میں مومبتی سے جلنے والی کشتی بھی نہیں رہی پانی کی ٹینکوں کا رواج چلا تو گھر کا ہینڈ پمپ بھی وہ کی سمیت رخصت ہوا واش بیسن آیا تو کھرے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہی چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی سگریٹ آیا تو ہکے کا خاتمہ کر گیا اب شاید ہی کسی گھر میں کوئی ہکہ تازہ ہوتا ہو میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو اکٹھا کر کے تکیے میں بھرتے دیکھا تب ایسا ہی ہوتا تھا اب مختلف مٹیریلز کے بنے ہوئے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں پہلے ماں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھیں بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھیں اب نہیں بلکل بھی نہیں ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے سستی بھی مہنگی بھی پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا اب استاد مانا جاتا ہے پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے اب اگر گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں دن میں خواتین ریپیٹ دل بہلاتے ہیں معصومیت برے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے چھوٹے سے چھوٹی کوتہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو ہوش و حواس وڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی گداغروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنچ سے ایک دن میں پچاس مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا لیکن کسی کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتی تھی یرکان یا شاید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے ڈاکیا تو گھر کا ایک فرد شمار ہوا کرتا تھا خط لکھ بھی دیتا تھا پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ وفتحن قریب بڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہہ کہہ لگاتے تھے ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی میٹھے کی تین ہی اقسام ہوتی تھی حلوہ زردہ چاول اور کھیر آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڈیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتے تھے گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار کمیس کا کونہ موں میں دبائے آتے تھیں وقت ہی وقت تھا گلیوں میں چار پائیاں بچھی ہوئی ہیں محلے کے بابے ہکے پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی تھنڈ ہوا دیتا تھا لیکن لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا ہم قدیم سے جدید ہو گئے اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا کھانہ بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو منجن سے ٹوٹ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے لیکن پتا نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبا ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن سردرد بلڈ پریشر نیند اور ویٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو بھی اپنا پرانا دور یاد آ گیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کی جگہ آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ